ایک شعار اپنایا اور وہ شعار یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کی جائے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا جائے بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے پیاسوں کو پانی پلایا جائے جو علم کی تشنگی رکھتا ہے اسے علم دیا جائے جو روحانی طور پر سہراب ہونا چاہتا ہے اسے روحانی طور پر سہراب کیا جائے حضرت شیخ العالم صاحب عرص رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کو ایک بار اپنے خطاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سنیوں اپنا عقیدہ پختہ کر لو حضور علیہ السلام سے محبت ہمارا ایمان ہے حضور علیہ السلام سے محبت ہمارا ایمان ہے حضور کی اہلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت ہماری جان ہے اور حضور کے اصحابِ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت ہماری شان ہے تو یہ اللہ والوں نے جو تعلیمات محبت کی دی ہیں وہ آج بھی آپ اس کی اثر انگیزی آزاد کشمیر سے نیریاں شریف سے لے کر اور پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی آپ کا دوزار سترہ میں وصال ہوا لیکن آج بھی آپ کا تذکرہ ویسا ہی تازہ ہے جیسا کہ آپ کی ظاہری حیات میں تازہ تھا بہت خوبصورت کلام پیش کیا کہ زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے خلق تو کیا غم نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ دل بکوے تو یا رسول اللہ برلبے ذل جلاله والکرام بر لب زل جلال والکرام گفتگوئے تو یا رسول اللہ گفتگوئے تو یا رسول اللہ اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنت اہل دین سوئے کعبہ سجدہ کنت کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ کعبہ سوئے تو یا رسول اللہ اور غالب نے یوں کہا کہ حق جل و گرز ترز بیان محمد است آرِ کلامِ حق بَزَبَانِ مُحَمَّدَس غالب سنائے خواجہ بَيَزْدًا گُزَاشْتِم کان ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمدَس اس عظیم حسنی نے سرکار علیہ السلام کی سنتِ مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے تعلیم کو فروغ دیا سرکار نے دارِ ارقم میں لوگوں کو تعلیم دی سرکار نے اصحابِ صفحہ پر تعلیم دی اور ان کے غلاموں نے اسی طرح کشمیر کے پہاڑوں سے لے کر اور دنیا بھر میں جہاں جہاں آپ کا سفر ہوا لوگوں کو تعلیم دیتے رہے محبت دیتے رہے لوگوں کو پیار اور ان کی فلاحی خدمت کرتے رہے میں صاحبِ ارس کے اس موقع پر آپ کے ہی دادا پیر کے سجادہ نشین شہزادِ حضرتِ پیر میاں دولت نظامی کیاں شریف سے تشیف لائے ہوئے بزرگ کی خدمت میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کی زیرِ صدارت یہ محفل جاری و ساری ہے حضرتِ اللہ مولانا مفتی سید محمد اکبر الحق قادری رزوی صاحب دامد برکاتوں قصیہ تشیف فرما ہے اور آپ کی ارماری خوشبقتی ہے کہ سابق وفاقی وزیر برائے پیٹرولیم المصطفیہ ویلفیر سوسائٹی کے بانی و سربرا جنابِ ڈاکٹر حاجی حنیف طیب صاحب تشیف فرما ہے بڑا قریبی تعلق قادری صاحب نے اپنی مختلف انداز میں جب محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمات کا ذکر فرمایا میں گزارش کروں گا کہ آج کی اس محفل میں عرص پاک کی محفل ہے اور حضرت شیخ العالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حوالے سے آپ اپنی نگارشات پیش کرنے کی سادت حاصل فرما ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا خاتب النبیین واجبِ ست تکریم پیرِ طریقہ حضرتِ خلیفہ عبد المجید صدیقی دامت برکاتم العالیہ آپ کو اور آپ کے جملہ رفقہ کو عرص پاک کی اس محفل منعقد کرنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور پوری دنیا میں عرص پاک کی اس محفل کو عام کرنے نشر کرنے کی سعادت حاصل کرنے پر حاجی عبد الرعوف صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ ان کے ٹیلیویجن اے آر وائے کیو ٹیلیویجن کے ذریعے الحمدللہ ناد خانی کو بہت فروغ ملا اور اولیاء کی صوفیہ کی دین کی اسلام کی سرکار دو عالم سرسم کی اہلِ بیتِ اتھار کی صحابہِ کرام کی تعلیمات کو فروغ دینے کی انہیں سعادت حاصل رہی اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ اضافہ فرمائے حضرتِ پیرِ طریقت رحمہ شریعت حضرتِ پیرِ علاؤ الدین صاحب شدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اس فقیر کا آجزانہ نیاز مندانہ عقیدت مندانہ تعلقات پچاس سال سے زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا ہے انجمن طلبہ اسلام کے قیام سے پہلے بھی 68 میں انجمن طلبہ اسلام قائم ہوئی جنوری میں لیکن اس سے پہلے بھی حضرت کراچی تشریف لاتے تھے اور جہاں بھی پتہ چل جاتا تھا قیام کا اور یہاں حریم مسجد ہے جس کو بہت خوبصورت حضرت صاحب خلیفہ عبد المدید صاحب شدیقی صاحب نے اب بنا دیا یہاں بھی اکثر حضرت کا آنا ہوتا تھا اور یہ فقیر حاضر ہوا کرتا تھا اور پھر یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ماشاءاللہ سفر میں بھی ساتھ رہنے کی سعادت حاصل ہوئی اور پھر اس کے بعد حضرت نے جب نیریاں شریف میں یونیورسٹی کے قائم کرنے کا ارادہ کیا تو میں مختلف یونیورسٹیوں کے سینڈیکیٹ میں چکے رہ چکا ہوں اور ابھی بھی اپنی اس ناسازیت تباہ کے باوجود دور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور سن مدرستو الاسلام یونیورسٹی کی سینڈیکیٹ کا ممبر ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ میں بورڈ آف گورنرز میں یعنی سینڈیکیٹ کے رکن کے طور پر میں آپ کو لے رہا ہوں یہ ان کا کرم تھا ان کی نظر انعائیت تھی ایک مرتبہ سفر کے دوران مجھے فون آیا آپ اس وقت برطانیہ میں تھے فرما یونیورسٹی تو آپ نے دیکھ لی اب جو میں نے میرپور میں میڈیکل کالیج بنایا ہے آپ کا کالیج اور یونیورسٹیوں سے انجمن طلبہ اسلام کے زمانے سے تعلق ہے آپ ذرا میڈیکل کالیج دیکھ آئیے تو علم دول اللہ میں میڈیکل کالیج گیا اور وہ اس وقت کمپلیشن کے آخری مراحل میں تھا وہاں منتظمین جو تھے ان سب کو پہلے سے ہدایت تھی حضرت اس رواداری کے بہت زیادہ قائل تھے اور مونوں نے پھر سارا معاینہ کرانے کے بعد میری حضرت سے بات بھی کرائی بارنو وہ مختصر وقت میں عالمی سطح پر یہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے اس لئے میں ارز کروں کہ انیس سو پچیاسی میں اللہ کو منظور تھا اس علاقے سے جہاں ہم اس طرح بیٹھے ہیں ستر میں حضرت علامہ شاہ عمد نورانی رحمت اللہ علیہ امی نے بنی ستر میں پھر یہ خادم بنا اور پھر ستتر میں یہاں سے میری سیٹ پی این اے نے شفٹ کر دی ستتر و پچیاسی میں دو مرتبہ میں نشتر پارک اور پی ایر پی ریلاوک کورنلی سے بنا تو پچیاسی کے بعد جنیدو صاحب کی کابینا مجھے شامل کیا گیا اس سے پہلے میں ارز کی تقریب میں کبھی نہیں گیا تھا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ارز کی تقریب میں کتنے افراد ماشاءاللہ نیریہ شریف میں شریک ہوتے ہیں میں گیا اس وقت لیبر مین پاور اور سیس پاکستانیس کا وزیر تھا اور میں نے پروگرام کیا او زمانے میں زیادہ تر پی ٹی وی ہی چلتا تھا اور سرکاری پروگرام میں پی ٹی وی آتا ہے مجھے کچھ ادازہ نہیں تھا پی ٹی وی نے ریکارڈنگ کری اور میں جب نیریہ شریف سے واپس اپنے اسلامباد کے سرکاری آرزی رہائش کا ہوتی جس کو لوگ مستقل سمجھ بیٹھتے ہیں وہ پہنچا تو مجھے فون آیا کہ پرائم منسٹر محمد خان جنیدو آپ سے بات کریں گے میں نے کہا بات کرا دیجئے بات ہو گئی مجھے پوچھنے لگا حاجی بابا آج آپ کہاں عرص میں گئے تھے میں نے کہا نیریہ شریف بولے اتنے آدمی ہیں آپ نے کیسے جمع کیا میں نے کہا ایک آدمی بھی میں نے جمع نہیں کیا سارے یہ جمع پیر علاؤدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اب انتقال فرما گئے ہیں اس وقت پقید حیاب تھے ہمارے لئے تو ہمارے سینوں میں آج بھی زندہ ہیں باہر نو میں نے کہا انہوں نے یہ عرص کی تقریب کی تھی بھلا عجیب پہاڑیوں پہ لوگ درختوں کی تنوں پر لوگ ہیں موجود گلی گلی پوچھے پوچھے پہار دہ پہار دور دور تک لوگ نظر آ رہے تھے تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا نام ہے اور تھوڑی تفصیل پوچھی میں نے بتائی تو انہوں نے خواہش قیدار کیا کیا وہ پنڈی یا اسلام آئیں تو کوئی آپ اس کو اطلاع دیجئے گا تو انشاءاللہ والعظیر میں ان سے ملنے کی سعادت حاصل کروں گا تو یہ ہے کہ انسان اگر کردار اچھا شو کر لے تو پھر ملاقات کی درخواستیں نہیں دینی پڑتی پھر ملاقات خود بخود آپ کی طرف آتی ہے اور آپ کو ملاقات کے لیے بلائے جاتا ہے پھر اس کے بعد اگلی جو بات آپ سے ارز کروں کہ حضرت نے مسلویت کا درس دیا دینا شروع کیا اس سے پہلے وہ عموماً کراچی میں آتے تھے ان کی کرم نوازی تھی فقیر اس لائق ہرگز نہیں ہے تو میرے بارے میں پوچھتے بھی تھے میں کراچی میں ہوتا تھا تو ملنے کی سعادت بھی حاصل کرتا تھا ایک مرتبہ المستویٰ کی طرف سے آنکھوں کے موتیہ کی گاؤں دہات میں فری سرجریز کے لیے انگلینڈ کے کچھ حصوں میں پروگرام ہوئے میں وہاں گیا وہاں کے ہاؤس آف لارڈز کے لوگ بھی المستویٰ کی تائید میں اس پروگرام میں شریک ہوتے تھے میں نے آخری دن معلوم ہا کہ کل آپ کی فلائٹ ہے اور حضرت پیر علاودین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالیہ آج انگلینڈ پہنچ گئے ہیں میں نے کہا ملاقات نہ ہو تو بات الگ ہے لیکن بات تو فون پر کرا دیں میں نے فون پر حضرت سے بات چیت کی تو پہلے تو حضرت نے کہا آپ فلائٹ کینسل کریں آپ اس طرح ملاقات کے بغیر نہیں جا سکتے میں نے کچھ آگے پروگرام دے رکھے ہیں تو پھر اس کے بعد فرمایا اپریج کوئی سنڈے کی تاریخ بتائی اس تاریخ کو برمنگم میں عید ملاد نبی کا جلوس نکلے گا تو میں آپ کو وہاں بلانے کے لیے ٹکٹ بھیجوں گا آپ انگلینڈ آئیں اور جنوز کی قیادت کریں میں نے کہا آپ کے ہوتے میں میں قیادت تو نہیں کر سکتا بولا ٹھیک ہے جس بگی میں بیٹھ کر میں قیادت کروں گا آپ میرے ساتھ اس میں بیٹھیں گے پھر بعد میں پھر آ گیا پاکستان میں وہاں پہنچ گیا اتنا تاریخی عظیم جلوس ہوتا ہے کہ اگر اس کی ویڈیو مل جائے اور وہ ربی علیہ شریف میں ہی سہی ویڈیو اس پر کیوں ٹیلی ویژن پر چلے ہزاروں مرد افراد سب کے ہاتھ میں یا رسول اللہ کے پرچم سب کے ہاتھ میں سبز گمبت کے پرچم اور اس کے بعد وقفہ بیچ میں ہزاروں افراد کے بعد وقفہ اور بیچ کے وقفے کے بعد ہزاروں خواتین اور بچے بچیاں ان کے ساتھ وہ بھی جنوش میں اور برمنگکن کی مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ایک وسیع اور عریض زگاہ پر دو بہت بڑے پنڈال بنے ہوئے تھے وہ جنوش کی قیادت حضرت نے کی میں صرف ساتھ ساتھ تھا اور اس کے بعد پھر اس کے بعد جنوش کے لیے الگ پنڈال تھا بہت بڑا اور اسی طرح سے لیڈیز کے لیے بچوں کے لیے الگ تھا تو خطابات ہوئے اس خطاب کا ایک اہم پہلو میں ارز کروں حضرت سے پہلے میں نے خطاب کیا تھا باقی مقررین آگے کئی تھے اور کئی بچے چھوٹی چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی بچیاں کوئی فرانسیسی زبان میں تقریر کر رہی ہے کوئی انگلیش زبان میں تقریر کر رہی ہے کوئی جرمنی زبان میں تقریر کر رہی ہے سب کہاں کے تربیہ کیا آفتہ تھے حضرت پیر علیہ الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی کے مدارس کے تربیہ کیا آفتہ تھے اس سے پہلے جب میں انگلینڈ گیا تو حضرت نے مجھے تاقید کی کہ میں تو پاکستان میں ہوں میرا یہ داماد ہے اس کا نمبر ہے اور آپ میرے ادارے میں ضرور جائیں گے تو میں ادارے میں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا میں ادارے میں گیا انہوں نے سارا ادارہ وزٹ کرایا مینہ کا حضرت سے بات ہو سکتی ہے فونٹ میں بات کرائیں مینہ کا حضرت اس ادارے میں تو کوئی گرلز کا بہت بڑا اسلامی کالج ہونا چاہیے الحمدللہ حضرت نے اس فقیر کی اس تجویز سے بھی اتفاق فرمایا اور بہترین گرلز کالج جس کے یہ بچے تھے اور بچیاں تھی جنہوں نے اس میں مختلف زبانوں میں ماشاءاللہ انہوں نے تقاریر کی اسی طرح سے میں خلیفہ عبد المجید شدیق صاحب بھی گواہ ہیں میں کہتا ہاں ہمارے علماء میں اور ہمارے مشایخ میں اگر کسی کو بابا تعلیم کا لقب دیا جا سکتا ہے تو حضرت پیر علاؤ الدین شدیق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کو اختاریے میں ان کی زندگی میں بھی خواہش لگتا تھا اور اس کا اعلان بھی اپنے پروگراموں میں کرتا تھا کہ یہ ہونا چاہیے باہر نو اس کے بعد آخری بات اس جلسے کی کر رہا ہوں جو برمنگا میں ہو رہا ہے ایک ہندو سکولر آ رہا ہے اس نے بھی تقریر کی ہندو سکولر نے اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہوئے اللہ میں اقبالتا ہے یہ شیر پڑا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس کے بعد پروگرام لنگر سب ہو گیا ختم ہو گیا ایک سال بعد حضرت تشریف لے آئے تو رانہ عرفان بہت قریب حضرت کے ہمارے ساتھی ہیں انہوں نے میری ملاقات کا انتظام کیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ہندو سکولر تھا نا جس نے یہ شیر پڑا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں وہ مشرف و اسلام ہو گیا یعنی ہم نے اس نے تو ہمیں پیغام یہی دیا تھا اے مسلمانوں اگر آپ اپنے نبی سے وفا کرو تو ہم بھی آپ کے ہی ہو جائیں گے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر اس پروگرام کو عالمی سطح پر نشر کرنے پر حاجی عبدالرعوف صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت کو پروگرام کے انعقاد پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم مسلمان اگر نبی کے سچے غلام ہو جائیں تو آج جو مشکلات پوری دنیا ہم مسلمانوں پر ہیں ہندوستان میں بھی ہیں سب جگہ ہیں فلسطین میں بھی ہیں دمشق میں بھی ہیں سب ختم ہو سکتی ہیں اس لئے بے کل اتسائی کے استغاثے کے اشار پڑھ کر اپنی گفتیو ختم کر رہا ہوں ہمیں بھی یا رسول اللہ شعور بندگی دے دو دل تاریخ کو کچھ اپنے گھر کی روشنی دے دو سلیقہ مانگنے کا ہم گوانوں میں کہاں آقا بس اتنی مانگتے ہیں بھیق میں اپنے خوشی دے دو اور سلوک وقت کا مارا ہوا اب کس طرف جائے اسے بھی اپنے شہر امن کی کوئی گلی دے دو وما علینا اللہ بلاغو المبین ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حاجی انیف طیب صاحب اپنی محبتوں کا اظہار فرما رہے تھے اور بلا شبہ وہ ایک ایسی عظیم شخصیت جنہوں نے علم کے حوالے سے اس کے فروغ کے حوالے سے بڑی نمائن خدمات انجام دی بانی مہیدین احیاء مہیدین اسلامی میڈیکلی کالج میرپور آزاد کشمیر مہیدین اسلامی یونیورسٹی نیریان شریف داراللوم مہیدین نیریان شریف اور ایسے کئی داروں کی آپ نے سرپرستی فرمائی اور اس بات کا ثبوت دیا کہ مسلمان کی پوری زندگی جد و جہد سے وابستہ ہوتی ہے پوری زندگی وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہے تو اس اعتبارت سے حضرت شیخ العالم رحمت اللہ کی خدمات قابل تحسین ہیں نہ صرف قابل تحسین بلکہ لائق تقلید بھی ہیں کہ ہمیں بھی انہی کے خطوط کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے بس اس خیال کے ساتھ کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو آقا سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو کر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو جتنی ہو قضاء ایک ہی سجدے میں عدا ہو اور ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو اور دے ڈالیے اپنے لبے جان بخش کا صدقہ دے ڈالیے اپنے لبے جان بخش کا صدقہ اے چارہ دل درد حسن کی بھی دوا ہو بلا تمہید و تاخیر میں خطاب کیلئے درخواست گزار ہوں ممتاز معروف علیم دین حضرت علامہ مولانا مفتی سید محمد اکبر الحق قادر رزوی صاحب سے کہ وہ حضرت کے عورس کے موقع پر خطاب فرمائے اور ہمارے دلوں کو اور قلوب کو روشن فرمائے روشن الحمد اللہ نحمد ونسلم على رسول کریم اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدن صراط المستقیم صراط اللذین نعمت علیہ صدق اللہ مولان العظیم وَبَلَّعَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّوْفُ الرَّحِيمُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ تَسْلِيمًا اللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَغْلَانَ مُحَمَّدٍ تِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةِ الْعَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَوْصَارِ وَدِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ دائمًا عَبَدَا حمد و صلات کے بعد بانی تقریبِ اُرْس حضرتِ پیر خلیفہ عبد المجید مدز اللہ العلی صاحبِ صدر کہیں ہیں شریف کے چشم و چراغ حضرتِ خلیفہِ چہرم پیر دولت نظامی قیانوی تامت برکانت امو القدسیہ کیو ٹی وی کے چیرمین حاجی عبد الرعوف اور دیگر حضرات علماء اکرام مشایخِ عظام اسفقین نے سورہ فاتحہ سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے مطالق حق و سچ کو بیان کرنے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا تَوْفِيقِ اللہ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ یہ ارس کی تقریب ایک ولی کامل کی ارس کی تقریب ہے ایک عالم نبیل فازل جلیل کے ارس کی تقریب ہے گویا دو سمندروں کا یہاں امتزاج ہے علمی فیضان بھی ہے اور روحانی فیضان بھی ہے روحانی طور پر یہاں کتنے ہی ہیں جنہوں نے اس سمندر سے پانی پیا ہے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ کے فیضان علمی کے سمندر سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے جو کہ شرق تغرب ملتے ہیں ایسی نابغہ روزگار ہستیاں یقیناً کم آتی ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے آنے پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو ایک عالم کو غم زدہ کر کے جاتے ہیں ان کے جانے کا دکھ بہت بڑا ہوتا ہے یہ ان میں سے ہیں کہ ان کی موت انتقال ان کا وصال ایک عالم کا انتقال ہوتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اہدین السراط المستقیم کہ اللہ سے اس طرح دعا مانگی جائے کہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما کیونکہ راستے بہت سارے ہیں کثیر ہیں تو راستے بہت سارے ہیں کثیر ہیں اور تیڑے تیڑے راستے بھی ہیں الجھے ہوئے راستے بھی ہیں راستے بہت سارے ہیں جو نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بعض راستے اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں مگر وہ سیدھے نہیں ہوتے اللہ پاک فرما رہا ہے سیدھے راستے کی اللہ سے دعا مانگو سیدھے راستے پر چلنا سیکھو تو سیدھا راستہ ہے کیا جس پر ہمیں چلنا چاہیے اللہ پاک نے فرمایا سراط اللہ زینہ ان عمت علیہم ان ہستیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے اللہ پاک نے یہاں پر قابل غور یہ نکتہ ہے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ سراط القرآن سراط القتاب والسنہ یعنی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ کتاب کا راستہ آتا فرما یا اللہ سنت کا راستہ آتا فرما بلکہ یہ فرمایا کہ سراط اللہ زینہ نعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ آتا فرما کہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایتھینٹک اور مضبوط راستہ جو قابل تقلید ہے قابل قدر ہے وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے تو گویا اللہ کے نزدیک وہی راستہ کتاب و سنت کا راستہ ہے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے اور وہ کون ہیں تو دوسرے مقام پر اللہ پاک نے ان کی تعریف فرما دی ان لوگوں کے راستہ سیدھا راستہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور جن پر انعام فرمایا ہے وہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جنہیں نبی کہا جاتا ہے جنہیں صدیقین کہا جاتا ہے جنہیں شہداء کہا جاتا ہے جنہیں صالحین کہا جاتا ہے باب نبوت تو بند ہے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے حضور علیہ السلام آخری پیغمبر تشریف لا چکے ہیں یہ مسلمہ نظریہ ہے اور عقیدہ ہے اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے لیکن یہ جو تین درجے ہیں صدیقین کا درجہ شہداء کا درجہ صالحین کا درجہ یہ فیض جاری و ساری ہے حضور علیہ السلام کے کرم سے یہ فیض جاری ہے یہی وہ فیض ہے کہ جو آپ کو عالم اسلام میں خانقاہوں میں ملتا ہے وہ نیریہ شریف میں ملتا ہے وہ مہڑا شریف میں ملتا ہے وہ فیض کہیں شریف میں ملتا ہے یہ ساری نمائندگیاں یہ سلسلے تو پتہ یہ چلا کہ یہ قرآن کی اور سنت کی سرپرستی میں ہیں فیضانِ قرآن ان سے پھیلا ہے میں آخری باتیں عرص کرتا ہوں اور گفتگو کو ختم کرتا ہوں قرآن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے حضرتِ پیر علیہ الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ دو سمندروں کا امتزاد عطا کرتے تھے قرآن کا ایک ظاہر ہے اس سے شریعت کی روشنی ملتی ہے شریعت کا نور ملتا ہے اور قرآن کا ایک باطن ہے جس سے طریقت کا نور ملتا ہے حضرت کے ہاں دونوں نور ملا کرتے تھے دونوں سمندر ملا کرتے تھے اللہ پاک ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین بہت خوبصورت انداز میں حضرتِ اللہ مولانا مفتی سید بحمد اکبر علاق قادری رزوی صاحب اپنے خیالاتِ عالیہ کا اظہار فرما رہے تھے دورانِ خطاب حضرتِ اللہ مہ شوکت سیالوی صاحب دامت برکاتوں قدسیہ علامہ مولانا سابزادہ محمد سرور مریری صاحب رحمت اللہ دامت برکاتوں قدسیہ اور دیگر مہمانانی گرامی جو تشریف لائے ہیں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دانیال شیخ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائے میں نے ان کو ایک دو جو منتخبات ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا چونکہ ہمارے حاجی عبدالروف صاحب تشریف فرما ہے جن کی عقیدتیں اور خلیفہ صاحب نے مجھے ایک نوٹ بھیجوایا لکھ کر یہ ضرور اعلان کرنا ہے کہ آج کی ساری محفل کا انتظام انسرام یہ ساری عقیدتیں آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ حاجی عبدالروف صاحب نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے صاحب عرص سے اللہ پاک آپ کے اس حسن عقیدت کو قبول فرمائے اور یہ بھی دعا کریں خاص طور پر سب مل کر کہ حاجی عبدالروف صاحب کے والدین کے اللہ تعالیٰ درجات کو بلند فرمائے کہ جنہوں نے ایسی اولاد کی تربیت کی ہے کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں یہ سب موجود ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بہت بلند فرمائے انہوں نے بڑی کوششے کی اس پودے کو جو ہے تناور درخت بنانے میں آج ماشاءاللہ خواجہ غریب نواز ویلفر ٹرسٹ ہو احساس ٹرسٹ ہو ماشاءاللہ نہ جانے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے اسے فیضیاب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان مرومین کے اور اس اے آر وائی فیملی کے تمام مرومین کے درجات بلند فرمائے اور ہمارے حاجی صاحبان کی عمر دراز فرمائے ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے میں دانیال شیخ سے گزارش کروں گا سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کرنے کی سادت حاصل کریں ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا ذکر چھڑ جائے اب مصرے بڑے بولتے ہوئے مصرے ہیں اگر آپ بول دیں گے سبان اللہ تو اور گونج اٹ جائے گی ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا بات اتنی سمجھ میں آتی ہے آپ بھی نزبت والے ہیں ہم بھی نزبت والے ہیں ذکر چھڑ جائے جب شفاعت کا بات اتنی سمجھ میں آتی ہے اپنی نزبت سے کوئی کچھ بھی نہیں اپنی نزبت سے کوئی کچھ بھی نہیں ان کی نزبت ہی بخشواتی ہے ان کی نزبت ہی بخشواتی ہے دانیال شیخ انشاءاللہ حضرت مولان عبد الرحمن جامی کلام پیش کریں تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا دلم پجمردہ وارا دلم پجمردہ وارا سیسیاں یا رسول اللہ 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 مانم پشیما یا رسول اللہ چوبازو اے شفا عطرا کشائی برگناہ گارا چوبازو اے شفا عطرا کشائی برگناہ گارا مکن میں حیروں میں جا میرا درا یا رسول اللہ مکن میں حیروں میں جا میرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودا جا پارا زہ جرا یا رسول اللہ دلم بج مردہ وارا زہ سیاں یا رسول اللہ یا رسول اللہ جا رسول اللہ تنم فرمہ موسیقی